تو پانچ راجیوں کی ویدھان سبا چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے یو پی سٹیٹ ہیڈ ویجی سنگھ ہمارے ساتھ لخنوں سے سیدھے جڑ گئے ویجی سنگھ اتر پردیش کی بات کی جائے تو تاریخوں کا اعلان ہو گیا ساتھ چوڑوں میں یہ ویدھان سبا چناؤ ہونے لیکن بھارا سوال تو اب بھی یہی ہے کہ جو سبتار اوڑ دل ہے اس میں تو سبتار اوڑ دل ہے اس میں تو سبتار اوڑ دل ہے تیاری کو لے کر کے جناو نشان کو لے کر کے اب بیواد کو لے کر کے اب تو سبتار اوڑ چید ہوتے ہیں لیکن سب سے بہتار ہے اوڑ دل ہے اب تنہ کرنا ہوزا دل ہے چناؤ بارا موسیقی 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 تین کر لے گا کہ کسی اور دروازے پہ جانا ہے کسی اور کو چننا ہے تو اس میں سب سے جو کہہ سکتے ہیں سرل ان کو رہے گا وہ رہے گا بہجن سمات پارٹی بس پا رہے گی کیونکہ کانگریز بھی لڑائی میں اس ڈھنگ سے نہیں ہے کہ اگر مسلم وڈ ادھر جاتا ہے تو اس کو اس کی سرکار بنوا پائے کیونکہ مایوٹی کے پاس دھلی توڑ بینک بڑا وڈ بینک ہے اس میں اگر مسلم پلس ہو جاتا ہے تو تین ہے کہ جس ڈھنگ سے 2007 میں مایوٹی کو بڑا فائدہ ہوا تھا مایوٹی سرکار بنا لیتی تو اس سمیں بھی مایوٹی ہی سب سے زیادہ فائدہ میتی کرنی ہے بلکل مایوٹی کا جو قد رہا ہے اور جو منافع مایوٹی کو سمات پارٹی کی کلے کے بعد ملتا ہوا یہاں پر نظر آ رہا اور بی ایس پی آگے بھی ہے بی ایس پی نے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا جبکہ باقی دلوں کو اپنے امیدواروں کا اعلان کرنا ہے برجی شاہب ہمارے ساتھ بنے رہے نیوز روم سے ہمارے سواداتا انوج شکلہ جڑ گئے ہیں انوج چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہے چناؤ آیوگ نے بگل کہیں تو فوق دیا ہے اور اب سبھی سیاسی دلوں کو چناؤ کی تیاریوں میں جڑنا ہوگا اگر ہم پنجاب اور گوہ کی بات کریں تو وہاں چار فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور عام آدمی پارٹی جو کہ دلی کی ستہ رول پارٹی ہے اس کا کتنا اثر آپ دیکھتے ہیں اور کیا کیا واقعی مجبوط پنجاب میں عام آدمی پارٹی نظر آ رہی ہے ملکل نشے طور پر ایک سو ساٹھ ملین جو مدداتا تھے ان کا انتظار ختم ہو ہے اور چناؤ آیوگ نے کچھ ہی دیرے پہلے پریس کانفرنس کر کے چناؤی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے جہاں تک گوہ اور پنجاب کا سوال ہے دونوں میں ایک جگہ گوہ میں فل فلیس بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اور ایک جو شروع مڑی اکالی دل کے ساتھ گھٹ بندن کی سرکار ہے تو ایسے میں بی جے پی کے لیے دونوں ہی راج پرتشتہ کا چناؤ بنے جا رہے ہیں اور جہاں تک آم آدمی پارٹی کا سوال آپ نے پوچھا نوب آم آدمی پارٹی کی شروعات سے ہی رڑنیتی رہی ہے اور خاص طور پر دوہجار چودہ کے لوگ سبا چناؤ کے بعد سے کی چھوٹے راجیوں کو پہلے نشانہ بنایا جائے اور چھوٹے راجیوں کو جیتنے سے جو میسج جائے گا پورے پورے راجی کو جیتنے کا اس سے راشتری پارٹی بننے کا جو تمگا تواصل ہوگا ہی ساتھ ہی بڑھت بھی ہوگی اور اسی رڑنیتی کے تحت آم آدمی پارٹی نے دلی کے بعد پنجاب اور گوہ پر نشانہ سادہ ہے جہاں تک گوہ کا سوال ہے گوہ میں منوہر پارکر نے مجبوط سرکار چلائی ہے اور ایک لوگپریہ مکھ منتری رہے اور ان کے کے اندر میں آنے کے بعد ان کے ہی سپہ سلا ربی مکھ منتری پت کی کرسی پر ہیں تو ایسے میں چونکہ چھوٹا راج ہے اور بہت کم سیٹے ہیں تو ایسے میں سنبھاونا ہے جرور زیادہ ہو جاتی ہیں جہاں تک پنجاب کی بات ہے پنجاب میں بھارتی جنتہ پارٹی اور شروع مڑی اکالی دل کے ساتھ ساتھ کانگریس نے بھی اپنا ایک مضبوط کینڈیڈیٹ اتار دیا ہے وہاں کے راجہ ہیں اور انہوں نے ارنجیٹ لیے ایسے قدعور نیتا کو لوگ سبھا چناؤ کے دوران آپ کو یاد ہوگا پٹکنی دے کر ہرا کر بھیجاتا تو ایسے میں جو مقابلہ ہے پنجاب میں وہ ترکوڑی نظر آ رہا ہے فلال کی اگر اسطیتی پر نظر ڈالے لیکن عام آدمی پارٹی کے حوصلے بلند ہیں چونکہ وہاں سے لوگ سبھا میں پنجاب میں چار سانسط جیت کر آئے تھے اور اس کے بعد حالانکہ وہ تمام آروپوں سے ویوادوں سے گھرے رہے اور اس کے بعد ہٹانا بھی پڑا لیکن فلال سب سے زیادہ مجبوت استطیتی پنجاب میں جرور نظر آ رہی ہے آم آدمی پارٹی کے وجہ صاف ہے کہ جو ڈرکس اور کا جو ایڈکشن اور جو ریکٹ وہاں پر چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے تمام پریاس کیے یہ تمام مددے آم آدمی پارٹی نے اٹھائیں اور لگاتار آم آدمی پارٹی نشے کا جو مددہ ہے پنجاب میں اٹھاتی رہی ہے اونج اتراخنڈ میں پندرہ فروری کو تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہے کہ پندرہ فروری کو اتراخنڈ میں ووٹ ڈالے جائیں اور اتراخنڈ میں اگر ہم بات کریں تو بیتے ورشوں میں جو اٹھا پٹھک دیکھنے کو ملی ہے حریش راوت کو پھر مکہ مندری بنایا گیا اور اس کے بعد جس طریقے سے مہاراشتپتی شاسن لگا اور کئی دگج نیتا کانگریس کے جو اب بی جے پی میں شامل ہو گیا ہے کیا لگتا ہے کہ جب تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہے تو کتنی ارجہ اب اتراخنڈ کی راجنیتی میں دیکھنے کو ملے گی خاص کر کانگریس میں اتراخنڈ سے چھوٹے پہاڑی صوبے میں پندرہ فروری کو چناؤ ہو نے اور اچھی کاسی سردی رہتی ہے لیکن جس طرح سے کانگریس اور بی جے پی کے بیچ میں لالائی چل رہی ہے خاص طور پر 18 مارچ کے اپیسوڈ کے بعد سے جب سرکار کو آہستھر کرنے کا پریاز کیا گیا تھا اس کے بعد سے دونوں ہی پارٹیوں کے لیے اس چھوٹے صوبے کا چناؤ پرتشتہ کا سوال ہو گیا ہے اور کانگریس کے لیے خاص طور پر کبھل اتراخنڈ کے لیاز سے نہیں پورے دیش کے ہی لیاز سے بہت پرتشتہ کا سوال ہے کیونکہ کانگریس راجیوں میں صرف چھوٹے راجیوں تک سیمیت رہ گئی ہے کانگریس کے پاس کوئی بھی بڑا راج ویدھان سبا میں نہیں اور اگر ہم ان دونوں کی بات کریں تو کیول ملیپور اور اتراخنڈ میں ہی کانگریس کی ورطمان میں سرکار ہے تو ایسے میں اپنی سرکاروں کو بچانا ہی کانگریس کے لیے بہت بڑی چناؤتی ہے بلکل اتراخنڈ میں کانگریس کی سرکار ہے اور بڑی چناؤتی جو مکہ منتری حریش شابت کی ہے وہ اپنی سرکار کو بچانے کی ہے لخنوں کا رکھ کریں گے برجیش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے برجیش کانگریس کی چناؤتی اتراخنڈ میں تو سرکار بچانے کی ہے لیکن وجہ کیا ہے کہ اتر پردیش میں ابھی تک کانگریس نے اپنے امیدواروں کے نام کا اعلان نہیں کیا یہ جو چناؤتی اتر پردیش میں کیا ہم اسے اس لحاظ سے جوڑ کر دیکھیں کہیں نہ کہیں جو گڑبندن کی سبوگاہٹ مل رہی تھی کہ سماجبادی پارٹی سے گڑبندن کی اعلان کی سرکار دیری کا پیڑام ہے اتر پردیش میں کانگریس کی چناؤتی اتر پردیش میں کی سرکار میں ابھی نہیں رہی ستائی سال سے لگاتا ہے برجیش ہمارے سباہ کو سماؤتی کیا ہے باہر میں سماؤتی کیا ہے لیکن کانگریس نے بحار کی طرح پردیش میں تائی کیا تھا کہ سرکار نے سامنے لیے سماجبادی پارٹی سے سماجبادی پارٹی سے ایک سنگ یادو منا کر چکے تھے لیکن اگریش یادو چاہتے تھے یہ گڑبندن ہو کانگریس کے پاس کرو اور مروح سماجبادی پارٹی سے سماجبادی پارٹی سے سکتی ہے 27 سیچے ہیں لیکن جو اس سکی ہے کسی سے گھٹ بھی سکتی ہیں ایسے میں اس کو بڑا فائدہ دیکھ رہا تھا کہ وہ سماجبادی پارٹی یا بسپا سے گڑبندن کریں چونکہ بسپا کی طرف سے منع ہو گیا تھا تو اب اس کے پاس اسی راستہ تھا لیکن سماجبادی پارٹی میں پریوار میں ہی کلہ چل رہی تھی جس کے کاران یہ جو ہے اس پسٹ نہیں ہو پا رہا تھا کہ گڑبندن ہوگا لیکن برجیش کیا مانا جائے کہ اب جب سماجبادی پارٹی میں بھی کہیں نہ کہیں اندر خانے آزم خان کے مادیم تھی کوشش یہ چل رہی ہے کہ جو استطی سماجبادی پارٹی میں بنی ہوئے جو دو خیمے سماجبادی پارٹی میں بنے ہوئے انہیں کہیں نہ کہیں اسے توڑا جائے اور پارٹی کو ایک جھٹ کیا جائے لیکن کیا کانگریس انتظار کرنے کی استطی میں ہے کہ سماجبادی پارٹی جب ایک جھٹ ہوگی یا سماجبادی پارٹی کے اندر جو اسططی ہے وہ صاف ہو جائے گی اس کے بعد ہم کچھ سمجھوتے کی گنجائش تلاشیں یا کانگریس بھی اپنا جو مخمانتری کینڈیڈر شیرہ دکشت کو ایناؤنس کر دیا انہی کے چہرے کو رکھ کر سبھی سیٹوں پر چوناؤ لڑے گی کیا خبریں کیا آ رہی ہیں چھنگر دیکھیں کانگریس دونوں باتوں کے لیے تیار ہے کانگریس اس بات کے لیے انتیم چھنگ تک انتجار کرے گی کہ سماجبادی پارٹی سے اس کا سمجھوتا ہو جائے دوسری طرف کانگریس نے اندر خانے اس بات کی بھی تیاری کر لی ہے کہ اگر سمجھوتا نہیں ہوتا تو چار سو تین سیٹوں پر اپنے پرتیاسیوں کو اتار دے گی ان کے چار سو تین سیٹوں پر پرتیاسی لگ بھگ لگ بھگ لیکن اس کا الانسمنٹ اس لیے نہیں کر رہی ہے کیونکہ کانگریس پوری طریقے سے چاہتی ہے کہ سماجبادی پارٹی کے ساتھ مل کر کے چناؤ لڑے کیونکہ اس کو چناؤ بڑا فائدہ دکھا ہے بلکہ ستائیس سال یو پی بحال کانگریس نے یہ نہیں